بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضرت مولانا تارک جمیل صاحب جو مشہور مبلغ ہے اسکولر ہے حضرت مولانا تارک جمیل صاحب ان دنوں کینیڈا میں ہے مگر اچانک مولانا کے دل میں ایک درد اٹھا دل کا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے تھوڑی بیچے جی حضرت مولانا تارک جمیل صاحب کو ہوئی تھی مگر کچھ دیر پہلے تقریباً ایک گھنٹے پہلے ان کے فرزند نے فیس بک پر لائیو آ کر ان کی تفصیلی معلومات جو ہے طبیعت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ فیلحال حضرت مولانا تارک جمیل صاحب والد محترم ٹھیک ہے رات کے کینیڈا کے وقت کے مطابق رات کے تین وجہ ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے ہارٹ کا ایشو ہوا اور تھوڑا چیسٹ میں ان کے درد ہوا سینے میں درد ہوا اس کے فوراں بعد ان کو وہاں سبتال میں منتقل کیا گیا اور سارا ان کا پروسیجر الحمدللہ آفیت سے مکمل ہو گئے تو اس وقت الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں سٹیبل ہیں لیکن ابھی تک ہاسپٹل میں تو آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ دعا کریں چونکہ آپ کو پتہ ہے اپنے گھر سے دور ہونا فیملی سے دور ہونا ہم لوگ یہ آئیں وہ وہاں ہیں تو یقیناً یہ تھوڑا پریشانی ہے مگر آپ تمام سے گزارش ہے کہ دعا کریے مولانا کی صحت کے لئے مولانا کینیڈا میں ہے اور ان کی فیملی پوری گھر پر ہے اس لئے ہم لوگ تھوڑے پریشان تھے مولانا تھا آپ اس وقت کینیڈا میں کسی خطابت کی گرزے سے گئے ہوئے تھے اور اکثر حضرت مولانا تارک جمیل صاحب کینیڈا جاتے ہی رہتے ہیں آپ تمام سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا تارک جمیل صاحب کی صحتیابی کے لئے ضرور دعا فرمائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے تمام لوگوں کو یہ اطلاع دے دے کہ حضرت مولانا تارک جمیل صاحب کی صحت بلکل ٹھیک ہے